اچھا جی اچھا بھائی آپ نا تھیوری سٹارٹ کرتے ہیں جی ان پیو کی ابھی میں نے دو کسٹنز کروانے ہیں زہر کے بعد ٹھیک ہے بچو جی ان پیو کے وہ بڑے انشاءاللہ آسان ہوں گے ان سے لیکن اس میں نا چینجز ان فنڈ کہہ لیں آپ سیدی اصل میں آن لائن اس طرح ہے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی نہیں ہم بنا کے آئے جس طرح یہ بالکل اسی طرح کی سٹیٹمنٹ بننی ہے اس طرح ایسے 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 بن جانی ہے جی جی انشاءاللہ جی اچھا بچو اب بچو ادھر دیکھیں بچو توجہ سے بات سننی ہے نرا غور سے کل پھر میں نے ایک سوال اور کروانا ہے جی ان پیو کا وہ کسٹن پہلے میں آپ کو ہومک میں دوں گا کسٹن نمبر ففٹین آپ کا ہومک ہے جی انٹرسٹنگ سوال ویری انٹرسٹنگ سوال یہ ٹرینڈ سے ہٹ کے سوال آیا تھا ان پیو کا اور بچو اس سوال کو چھوڑ آئیں گے پیپر میں جس ایٹمٹ میں آیا ہوگا بچو نے چھوڑ دی ہوگا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آنا حالانکہ ادھر دیکھو بچو ادھر دیکھو یہ کسٹن نمبر ففٹین جو آپ گھر سے آئیں گے نا اس کے اندر اس نے سارا ڈیٹا دیا اور ساتھ ایسے کسٹن مارکس لگا دیئے کہ مسنگ فگرز فائنڈ کریں اس میں مسنگ فگرز فائنڈ کرنی تھی کیسے وہی بچو لیجز بننے تھے سارے جس طرح فار ایکزمپل الیکٹری سیڈی ایکسپنس ہے اس نے ایکسپنس کو غائب کر دیا اوپننگ بھی دیا کلوزنگ بھی دیا بیلنشیٹ بھی دیا پروفٹ اور لاس بھی دیا اور کیش انڈ بینک اور سیڈ سپیمنٹ بھی دیا تھوڑی تھوڑی چیزیں اس نے مس کی ہیں بس سوال کو تین چار منٹ سوچنا تھا جس نے سوچ لیا تو اگر سترہ میں سے پندرہ نمبر لے لی ہوں گے آسان سوال تھا بس ٹرینڈ سے ہٹ کے تھا یہ آپ کر کے آئیں گے انشاءاللہ آپ آپ آجائیں میرے بھائی 3.2 پہ آجائیں جی جی 3.2 کتاب کا صفحہ نمبر نہ بھئی نہ کرو نا 876 877 پہ کلیکشنز بچو پہلے کلیکشن کے بارے میں ناظرہ سٹوری سن لو NPO کے کیس میں کلیکشنز کسے کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کلیکشنز آر کلیکشنز آر کلیکشنز کے بارے میں asset collections are classified in non current assets نیچے لکھیں انہیں انہیں کبھی بھی ڈیپریشیٹ نہیں کیا جاتا انہیں کبھی بھی ڈیپریشیٹ نہیں کیا جاتا یہ ہوتی کیا ہم بتاتا ہوں انہیں کبھی بھی ڈیپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور تیسری بات اس کے بارے میں لکھ لیں تیسری بات ان کے بارے میں لکھ لیں بھائی ان کی کتاب غادی صاحب کی پیچھے دے دیں وہ پیچھے پکڑا دیں انہیں لکھنا تو خیر کچھ نہیں ہے لیکن کتاب دے دیں انہیں پھر بھی جی انہیں ڈیپریشیٹ نہیں کیا جاتا اگلی بات لکھیں بچو اگلی بار لکھیں انہیں پروپرٹی پلان ایکپمنٹ میں کبھی بھی کلب نہیں کیا جائے گا انہیں کبھی بھی پروپرٹی پلان ایکپمنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا جس طرح بچو انویسمنٹ کا لفظ لکھا ہوتا ہے سوال میں ہم انہیں پروپرٹی پلان ایکپمنٹ میں تو نہیں لیتے نا لہدہ کر کے لکھتے ہیں ایک سوال ہے جی اس کے اندرنا پروپٹی پلان اڈ اکیپمنٹ میں شاید شامل کی ہے ہم ادھر سے نکال دیں گے ان کو کلیکشنز کو یہ ہوتی کیا ہیں جمع پون جی کیا بچو کلیکشنز یہ میمریز ہوتی ہیں بچو کلیکشنز میمریز سیدی تاریخی مقامات جی آرٹ ڈیزائن ورک جی انٹیک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بچو یہ لکھ لیں کلیکشنز ہوتی کیا ہے لکھیں جی انٹیک ڈیزائن ورک جی انٹیک جی بچو ڈیزائن ورک آٹ آٹ اے آرٹی آپ کبھی جائیں نا تاریخی مقامات پہ تو ادھرنا لوگوں نے کیا اس کا نام ہے وہ جو اس کو منیج کر رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کو دور سے دیکھنا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے وہ ان کی نا ان کے بڑوں کی یاد دے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں بھائی جی یا وہ جو پرانے کہتے ہیں جی یہ فلان جب نا مغلیہ خاندان کا کلچر تھا کیا تھا بچو یہ نا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے کیا رکھا ہوتا ہے بچو جی آپ سن لیں جی بچو سن لو وہ دھیان سے سنی ہے بات ان کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات بچو انہیں پروپریڈی پلانر ایکپمنٹ سے ہٹ کر لکھا جائے گا آجیں جی پڑھتے ہیں جی کہتا کلیکشنز آر ورک آف آرٹ ہسٹوریکل ٹریئیز اور سیمیلر ایسٹس ڈیٹ آر ہیلڈ فور پبلک ایگزیویشن ایڈوکیشن ریسرچ کہتا جی پبلک سیرو تفریج آب کرتی ہے نا تو اس سکتے ہیں جی ایڈوکیشن تعلیم اور ریسرچ پرپلز کے لیے اگر آپ اگر یونیورسٹیز گرہ میں کبھی جانے کا موقع ملے نا آپ اچھا سن لے نا سن لے نہیں تو میرے بھائی بیسے کہ آپ کے کوئی سیبلنگز میں سے بھی پڑھ رہا تو ان کو نہ وہ نہ کام دیتے ہیں کرنے کے لیے جی اس پر ریسرچ کریں کیا کریں تو بھائی ان کو ادھر پھر وزیڈ وغیرہ کرنا پڑتا ہے کہتا پروٹیکٹڈ اور کیا ہوتا ہے دی پروٹیکٹڈ پروٹیکٹڈ کا ملتب کیا ہوتا ہے دی جس طرح موبائل پر پروٹیکٹڈ نہیں لگاتے آپ لوگ حفاظت کے لیے کیا تا کیرڈ خیال کرنا جیس کا فور اینڈ پریزرڈ سنبھال کے رکھنا کہتا ہے جیس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے کیر کی جاتی ہے اگلی بات بچو کیا تا سبجیکٹ ٹو این آرگنائیڈیشنل پولیسی دیڈ ریکوائر اینی پروسیڈ سرون دیر سیل ٹو بی یوز ٹو ایکوائر ادھر آئیٹم کہتا ہے یہ ارگنائیڈیشن کی پولیسی ہوگی کہ پرانی کلیکشن کو بیچ کے نئی کلیکشن خرید لیں یا پھر اسی کا خیال کرتے رہیں یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے بچو یہ کلیکشن کی دیفینیشن ہے کیا ہے یہ تین باتیں کیا ہیں بچو کلیکشن کی دیفینیشن ہے ان کو درہ دو تین دفعہ پڑھ لینا ہے کیا بچو جی آپ کو یہ پوائنٹ ڈکھوا دیا جو اہم تھا کہتا ہے کہتا ہے یہ کلیکشن آر میڈ اپ آئیٹم یہ عجیب نمونے ہوتے ہیں جی they have cultural and تاریخی مقام خصوصیت جی میرے بھائی اب یہ آپ پڑھ لیجے گا یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے دیکھ لیجے گا اسے بس ٹھیک ہے بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے بس اتنی اتنی اس کو اہمیت دینا کافی ہے work of our historical trials of these type would not be بچو بس اس لائن کو ہائیلیٹ کر لیں جی work of our historical trials in this category are those cultural aesthetic historical value تاریخی صحیح بچو یہ ساری وہی باتیں آپ کو بتا دیں گے جو کام کی جی وہ بتاتا ہوں جی سارا دن تو مجھے دور نہیں سٹاپ بھی ہوتے تو تمہیں یہ نہیں بتا inventories and non current assets کیا بچو بھئی یہ بات پڑی نہیں ہی لگ رہی ہے پہلے والی contribution of material اس طرح کا ایک سوال آیا تھا material contribute کر دیا تھا اس کے لیے جی بچو اس کے لیے کیا ہوا تھا بچو ہم نے اس کو fair value پہ لیا تھا یاد ہے آپ کو ایک pass paper میں تھا اس طرح کی بات کہتا when an NPO recognize contribution of material کہتا یہ دیکھیں نا non monetary asset ہو گیا نا یہ پیسے نہیں دیے کسی نے بلکہ چیز دے دی کہتا the cost of inventories کیا بچو بچو یہ inventory ہوگی نا اگر تو انہوں نے بیسنا ہے تو inventory ورنہ cwip کہتا shall reflect the fair value at the end of جی reflect the sorry shall reflect the fair value at the date of contribution جیس تاریخ پر یہ contribution ملا اس دن کی fair value پر یہ کتابوں میں record کی جائے گی done done بچو کافی میرے خیال دو تین سوال ایسے ہو گئے ہیں جس پہ ہم نے fair value پہ ہی اس کا treatment کیا ہے ٹھیک ہے بچو اگلی بات بچو یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہتا جی to be distributed at no charge or for nominal charge کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے NPU چیزیں جو ہے وہ سستے دامونا لوگوں کو دے رہی ہوتی ہے ان کا کامی یہ ہے بچو society کی help کرنا ایسے یہ بچو ویسے normally مجھے بتائیں درہا آپ آئی ایس ٹو کے مطابق stock should be recorded at low or off cost اور NRE ادھر بچو تھوڑا سا چین ہے ادھر لیکن نا specific بات کی ہے اس نے کہتا اگر تو ادھر صرف جو بات کی ہے نا وہ nominal charge کے case میں کی ہے nominal charge کا مذہبت ہے تھوڑی سی amount charge کرنا چیز دے دی لیکن تھوڑی سی fee کیا کی ہے بچو charge کیے کہتا NNPO shall measure inventory at lower of cost and current replacement cost and بچو ادھر لفظ نا NRV کا نہیں ہے lower of cost اور بچو lower of کیا بچو بولو cost or the current NRV کا لفظ نہیں ہے when they are held for بہت توجہ سے کب 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 بیسہ کرنا ہے کب بیسہ کرنا ہے کب بیسہ کرنا بولو when they are held for distribution at no charge اور for nominal charge کہتا جی یہ خاص شرط کس کے لیے ہے بچو جب NPO کیا کرے چیزوں کو دے دے لوگوں کو اور ایک روپیہ بھی چارج نہ کرے یا بالکل nominal سی amount charge کرے کہتا پھر آپ نے سٹاک کو کس amount پہ record کرنا ہے lower off پہ cost یا چھیک بچو یہ بات یاد رکھ رہی ہے important ہے یہ دوسری بات کہتا consumption کا مطلب استعمال ہونا in the production process of goods to be distributed at no charge or for our consumption کا مطلب بچو استعمال ہونا کدھر goods جو بنا رہے ہیں کہتا جی اور ان کو distribute کر دیا یہ بھی تقریبا وہی بات ہے سید یہ بنا کے اور وہ خرید کے اوکے بچو یہ بات یاد رہے گی کیا بات یاد رہے گی اگر چیزوں مینل اماؤنٹ پہ یہاں ایک روپیہ بھی چارڈ نہیں کیا گیا تو مجھے بتائیں ان کے سٹاک کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا کسٹ یا شاباش ادھر آجیں بچو ادھر آئیں اچھا آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی لاؤ کے اندر ان کائنڈ ان کائنڈ پڑھے لفظ آپ نے لاؤ کے اندر کہ نہیں پڑھا بھی لاؤ میں پڑھا ہوگا ان کائنڈ ان کائنڈ کا مطلب بتائیں کیا ہوتے ان کائنڈ کا مطلب بتائیں جی اس کا مطلب ہے اس کے اندر سنیں یا تو اس کے اندر بچو پیورلی پیسہ نہیں ہے ان کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے چیز کا جی فار ایجیمپل یہ کتاب انہوں نے خریدی دی دکان مالے سے انہوں نے کہا جی میں پیسے نہیں دینے اچھا جی انہوں نے کہا یہ چھے سو روپے کی کتاب ہے انہوں نے کہا جی مجھے کاؤنٹنگ آتی ہے میں روزانہ کی بیسیس پر آپ کی کاؤنٹنگ کر دیا کروں گا یہ یہ سرویس دے رہے ہیں مدلے میں تم بی بٹا کل پرسن سے بور رہی اور میں تم اگنور کر رہا ہوں میں تو جواب نہیں دے رہا ہوں جی آپ میرے بھائی ادھر سننیں گوھر سے ان کائن کا مطلب ہے جی پیسے کی علاوہ یا پھر پیسہ بھی انوال ہے اور بدلے میں کچھ اور چیز بھی انوال ہے لکھ لیں اپنے پاس ان کائن کا مطلب کیا جی ان کائن کا مطلب ہے جی پیسہ پلس کوئی اور چیز انوال ہو جائے جب پیسے کے ساتھ کوئی اور چیز انوال ہو جائے اسے کہتے ہیں ان کائن یا پھر پیسہ انوال بھی نہیں ہے منی پلس انی ادھر ٹھیک ہے بچو اور دوسرا ہے کہ پیسہ انوال بھی نہیں ہے ادھر تھنگ اسے ان کائن کہتے ہیں بچو کائنٹنگ میں مجھے نہیں پتا لاؤ میں آپ نے کیا پڑھ ہے بہرحال ادھر آجیں ادھر کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے بہرحال کائنٹنگ میں یہی لیں بچو نومینل چارج آ گیا کیا آ گیا کہتا it has following inventories اب بچو یاد رکھنا دو چیزیں ہیں کیا ہیں بچو نومینل چارج میں دو چیزیں ہیں کیا ہیں بچو ادھر ادھر بھئی ادھر دیکھنا ہے نومینل چارج میں دو چیزیں ہیں ایک ہے بچو ان کائنٹ اور دوسرا ہے اگر تو آپ ان سے کیش لے رہے ہیں بچو تو الہدہ ٹریٹمنٹ ہے ان کائنٹ کیش کے بدلے میں کوئی اور چیز سیکھ ہے جی پیسہ پلس کوئی اور چیز اب بچو اگر تو ان کائنٹ ہے تو پھر پڑھتے ہیں اور دوسرا ہے ان کیش کے کیس میں تو بچو ہمیشہ ٹریٹمنٹ ہوگا لور آف بتائیں کاسٹ اینڈ یا اور کیا بچو کرنٹ جی ان کائنڈ میں بتاتا ہوں پہلے پر چیز پڑھ نہیں بچو بتائیں دی نیو ایموڈیم موٹیلیم پتہ نہیں کیا ریجکس رائجکس یا ریجکس جو بھی ہے اچھ یہ کس چیز کے لیے ہے یہ کس چیز کے لیے یہ یہ جی چلیں اللہ کا شکر ادا کریں آپ کئی آپ کا پاس ہی نہیں ہو گیا جن بچہ نے دیا تھا ایم ڈی کے بہر اللہ بھی دیکھیں نا صحیح جگہ پہ بندے کو بھی دیتا ہے چلیں پرچیز فور کیش بچو یہ کسٹ ہے ان چاروں کی کیا ہے بچو یہ این ناروی ہے این ناروی تو بچو آپ نے کیا کرنی ہے یہ ہے بچو ریپلیسمنٹ کسٹ ان دونوں کا کمپیریزن ہوگا فیر ویلیو ان کیش کے کیس میں نہیں آتی بچو بتائیں دونوں میں سلوور کیا جی انیورل کا کیس میں بتا دو نا چوبیس ہدار پر ریکارڈ ہوگی یہ دونوں برابر ہیں جی ادھر بچو سٹاک کس پر ریکارڈ ہوگا یہ نیچے آکے دیکھ لیں اسی پہ ہوا اوپر والا نہیں دیکھنا بھی اسی پہ ہوا بچو اب آپ آجائیں بچو ان کائنڈ کے ان کائنڈ کے کیس میں بچو کس تو سفر ہوگئی نا سفر ان کائنڈ پیسہ ہے میرے بھائی ریپلیسمنٹ کس ہے اور بچو فیر ویلیو کتنی ہے جی اب بچو کمپیریزن کس کا ہونا ہے دیکھو اب پیسہ تو ہے نہیں یہ نا پیسہ تو ہے نہیں بچو کس تو اگر پیسہ نہ ہو اگر تو ان کائنڈ کے اندر پیسہ بھی ہو کچھ اور چیز بھی تو لوگر آف ریپلیسمنٹ کس کے ساتھ دیکھنا ہے اگر ایسا نہ ہو تو بچو ایکس ایکسپشن بنا لیں کیا بچو لوگر آف بولو شاباش یہ ایم سی گوز میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے تب بچو فیر ویلیو اینڈ اچھا ایف وی کا مطلب آپ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے آپ فیر ویلیو اینڈ جی بچو وہی کرنٹ ریپلیسمنٹ کاسٹ ہوئی دیر یہ بچو ایم سی گوز میں پوچھا جا سکتا دو تین نمبر کا کسی کا پار بنا کے بھی شورٹ پسٹ نے پوچھا جا سکتا جی کیش ہو تو بچو پھر سمپل بات ہے اس کے ساتھ کرنٹ ریپلیسمنٹ کاسٹ آجان ان کائنڈ میں کیش نہیں ہوگا ان کائنڈ میں پھر ویلیو کے ساتھ ہی کمپیریزن کروائے گا اوکے بچو یہ چھوٹا تھا کونسیپ امپورٹنٹ جی کرلو کرلو جلدی کرو نوٹ اب بچو آپ کو ایک کونسیپ سمجھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی بائی جان کونسیپ یہ سمجھایا تھا اگر کسیٹ کے اندر ایک ہی نام سے ایکسپنس بھی آ رہا ہے اور اسی کے بدلے انپیو کے سٹینڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو آئی کے اپنی شو پیا وہ یہ کہتے ہیں اگر تو جو ایونٹ اچھا وہ ایونٹ اورگنائز کروایا ہوتا ہے ایونٹ اورگنائز جو کروایا اس بدلے میں انکم بھی آ رہی ہے اگر تو انکم زیادہ ہے ایکسپنس تو بھئی آپ انکمز میں لکھ دیں گے اگر ایکسپنس زیادہ ہے تو جا کے ایکسپنس میں لکھ دیں گے نیٹ کر کے یہ تو نیمریکل ہو گیا نا اگر سائلنٹ ہے تو ہم یہی کیا کریں گے اگر وہ ہمیں خود کہہ دے کہ گراس بیسیس پر ریکار کرو گراس بیسیس کا مطلب ایکسپنس سیپرل لکھنا اور بچو انکم سیپرل لکھنا بھئی پڑھو نا جو بات کرو اس پر کور کرو جی اگر سوال میں کہہ دے گراس بیسیس پر ریکار کرو گراس بیسیس کا مطلب ہوگا انکم سیپرل ہنڈر پرسنٹ اور بچو ایکسپنس سیپرل ہنڈر پرسنٹ اور اگر کچھ نہ لکھا ہو تو ہم ہمیشہ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے نیٹ بیسیس والا ہر سوال میں ایسی ہی کیا خود بھی یہ کر رہے اچھا اب ہمیں ایکسپریس خود کہہ دے کہ بچو گراس یا نیٹ بی کرو دوسرا ہے جی سائیلنٹ ہو تیسرا کوئی ہنٹ دیا ہو سوال میں اگر تو بچو کچھ نہ کہا ہو سائیلنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی ہم نیٹ بھی کریں گے ریکار اگر نیٹ پہ ریکار کرنے نیٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے کچھ انٹرنیٹ پہ نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے ہم ایکسپنس میں سے انکم مائنس کر دیں گے یا انکم میں سے ایکسپنس مائنس کر دیں گے اور اگر میرے بھائی خود کہہ دے گراس پہ کرو انکم ہنڈرڈ پرسن الہدہ اور بچو ایکسپنس ہنڈرڈ پرسن الہدہ آ جائیں گے done اگر دونوں چیزیں نہ بتائیں ہو اور کوسٹن میں کیوں انگریزی ماری ہو تو پھر سٹینڈڈ میں یہ لکھا ہے اگر تو بچے جو اگر تو ایونڈ جو ارگنائز کروایا جا رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری این پیو نے خود اٹھائی ہوئی ہے تو کہتا اس کا مطلب ہے جو این پیو ہے بچو وہ پرنسیپلی ایکٹ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے بچو آج ایونڈ جانی کہتا اس کی ذمہ داری لے رہی ہے یہ پیج نمبر ہے جی ایئٹ سیمنٹی ایونڈ میریج کرنے میں ایکسپنس آ رہی ہوتی ہے نا فنڈ ریزنگ ایونڈ بچو فنڈ ریزنگ ایونڈ کی بارے میں بات کر رہے جی گالاز آکشن واک آن تھان جی اب یہ کیا ریز کانٹریبیشن تو سپور دا این پیو ایکٹیویٹیز دا پارٹیسپنٹ سو دیز ایونڈ آفرد سمتھنگ آ ویلیو میل کھانا انٹرٹینمنٹ انٹریکشن وید سیلیبریٹی فورا سم آپ خود ماشاءاللہ سیلیبریٹی ہیں ملنے کی ضرور نہیں کسی سے خود داری کی زندگی گزارنی آپ نے صحیح لگوں کا پیچھے بیچھے باگتے ہوتے دا ڈیٹرمنیشن آف ویدھر تو ریپورٹ دا ریوینیو آن ایکسپنس آن آن گراس آر جی بھائی در سر یہ پیج میں نے بھائی بتا تو دیا تمہیں کتنی دفع بتایا کروں پیج 875 جی کہتا دا ڈیٹرمنیشن آف ویدھر تو ریپورٹ دا ریوینیو آن ایکسپنس آن آن گراس آر نیٹ بیس آن دیپینڈز آن دا ریلیٹیف فیکٹ حقیقت حقائق آن حالات آن ریکوائر سگنیفیکنٹ کہتا اس کو آپ نیٹ پر ریکارڈ کرنا گراس پر یہ تو ایویٹ پر دیپینڈ کرے گا یہاں کہتا سرکمس سانس پر یہاں آپ کی ججمن ہوگی کچھ نہ بتایا ہو تو ہمیشہ بچے بتاؤ خود کہہ دے تو اس کی بات مان کے چل لو اگر بچوں کوئی ہنٹ دیا ہو جس طرح یہ ہے اگر لکھ دے این پیو ایکٹنگ ایس پرنسیپل یا انوال ہو کیا بچوں خود ارگنائز کر رہی ہے یہ کس کی ہو بچوں لائیبیلیٹی یا رسک سارا کس کہتا ریکارڈ ریوینیو اینڈ ایکس پنس آن گروس بسیس یہ شارک سنا سکتا ہے کہتا پھر آپ اسے نیٹ نہیں کریں گے ذمہ داری اگر ساری ساری کس کی ہے سارا رسک کس کا ہے بچوں ریوارڈ کس کا ہے اینڈ پیو کا اور سوال میں لکھا ہے کہ اینڈ پیو ایکٹ کر رہی ہے یہ کیا عادی ہے بچوں گروس اینڈ پیو ایز نوٹ ایکٹنگ پرنس پیو یعنی نوٹ ایکٹنگ پرنس پیو کا مطلب ہے ان کو کسی نے کہا سار آپ ماشی اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہم یہ دس بارہ لوگ کٹھے ہوئے ہم نہ ایک ایونٹ ارگنائز کرنا چاہ رہے ہیں جتنی فنڈ ریزنگ ہوگی وہ ساری کے ساری آپ کی اینڈ پیو کے دی جائے گی اس کا مطلب ہے یہ ایونٹ کون ارگنائز کر رہے باہر سے کچھ لوگ آکے کر رہے ہیں اینڈ پیو کی ذمہ داری وہ ایونٹ اچھا ہو نہ ہو وہ ذمہ دار کون ہوں گے باہر کے لوگ ہوں گے اینڈ پیو ذمہ دار اس کا مطلب ہے اینڈ پیو ایکٹ نہیں کر رہی ایل ایونٹ ہاں یہ نہیں ادھر موجود ہوں گے ایونٹ جو ان کے لیے ہو رہا ہے آرگنائز وہ نہیں کر رہے انتظامات جو ہیں باہر کے لوگ کر رہے بیئر یعنی جو خرچہ شرصہ کرنا ہے نا وہ سارا باہر کے اچھا دی لیکن ان کا بھی تو ہوگا نا سیمپل سی بات ہے بھائی ان کے پریمیس میں ہو رہا ہوگا نا جی کہتا ریکار کریں ریوینی اور ایکسپنس کو پھر بچو ان پیو نے کہا بھائی دیکھو ہم تو اتنے جنجوڑوں میں نہیں پڑ سکتے یہ انتظامی عمور آپ سنبھال لیں جو خرچہ شرچہ آگام دے دیں گے بھائی کچھ آپ کر لیں کچھ ہم کر لیتے ہیں یہ بات سمجھیں آپ آپ نے اس کی اگزیمپل پہ آئے کہتا ان پیو انگیج نمبر آف فانڈ ریزن ایکٹیویٹیز انکلیوڈن آف فانڈ ریزن ٹیلی تھون ٹیلی فون کمپین اڈریکٹ میل کمپین یہ میل کرتے ہیں بچو خود کرتے ہیں میل ٹیلی فون کرتے ہیں اور ٹیلی تھون بھی ہوتا ہے ایک سہی ہے وہ بھی میڈیم ہے کمی کشن کا سپیشل ایون این لوٹ بھی ڈا این پی ایو یوز این آوٹ سائید فانڈ ریزن کنسل تن ٹیلی تھون این یوز این پی این ستاف این ولانٹیر این تیلی تھون این 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 ایکٹی ای ان ایچ آف ڈا ایکٹیویٹیز آر ریز ان دا نیم آف اب آپ نے اس چیز سے چلے پڑھتے ہیں آگے کہتا وہ خود ایمیل کر رہے ہیں خود سارا کام کر رہے ہیں صحیح بچو آرگنائز کون کر رہے ہیں کہتا خود لوگ ان کو کالز کر رہے ہیں صحیح بچو آرگنائز کون کر رہے ہیں انتظامی امور کو کون دیکھ رہے ہیں کہتا یہ آرگنائز فنڈ ریزر جو ہے کس کی مردی ہے یعنی انتظامی امور کون دیکھ رہے ہیں بچو صحیح بچو جی کہتا یہ پڑھ لیں گے آگے آپ ان پیو شوٹ ریکنائز گروس امور فنڈ ریز ایچ 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 آپ بچو جو فنڈ ریزر ہوگا جس نے پیسے کٹھے کر کے دی رہے ہیں صحیح سر وہ پیسے بھی تو کی گا میرے آنے کی فی جانے کا خرچہ آنا جانا بھئی وہ خرچہ وہ جو ہے نا آپ ایکس پیسے میں گروس امونٹ سے دکھا رہے ہوں گے اگلا پڑھ لیں کہتا این این پیو ایس ایکٹیولی انگیج انہیلپنگ کمیونٹیز ان فلڈ افیکٹڈ کہتا ایک گروپ آف سوڈنٹس آئے آؤڈسائیڈ آ میوزی کنسل اچھا دی کہتا این پیو ایس نا کہتا یہ کچھ لوگ آئے جس میں نے دی تھی انہوں نے کہا سر ہم ایونٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور جتنے پیسے بچے وہ آپ کو دے دیں گے اب یہ کون کروارہ رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں کام کہتا ایڈ 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 ایونٹ didn't bear any risk in the connection with it the amount received by NPO is donation ہے کیا ہے بچے from the organizer of the event neither the gross revenue nor the gross expense of event are recognized in NPO's financial statement net proceed بچے جو ہم کام کرتے ہیں جی کہتا وہ کیا ہو جائے گی بچے contribution کہتا اس کا disclosure دینے کی یہ بتا دے مجھے انتظامی امور کون دکھے گا اس کو manage کون کر رہے سیدی admin اس کو manage کرنے کے لیے ایفرڈ کس کی ہیں اگر تو NPO خود کر رہا ہوا جس طرح پہلے والے سوال میں تھا mail بھی خود کر رہے ہیں بس ایک fund ریزر کو بلایا ہے بچوں گراس پہ اور اگر ذمہ داری کسی اور کی ہے یہ صرف ایسے sporting activities میں involve ہیں تو بچوں پھر کس کی ذمہ داری باہر والوں کی یہ پھر نیٹ سے کیا کر لیں بچوں ریکارڈ کر لیں دن جی ٹھیک ہے یہ لیکچری در تک اللہ حافظ آج آج ٹرم ٹیس دینے جلدی آرنے لگی جلدی آرنے زمین آدھا چاند